من علم فیهی و تعلم من اکرمه فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورة البکرہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتکو یوما لا تجزی نفس ان نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یعخذ منها عدل ولا ہم ینسرون وقال عز و جل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتکو یوما لا تجزی نفس ان نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا ہم ینسرون میری نعمتیں یاد کرو کونسی اللہتی انمتو علیکم وہ نعمت جو میں نے تم پر کی وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی واتکو یوما اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس ان نفس شیئا جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی ولا یقبل منها شفاعت اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی ولا یعخذ منها عدل اور نہ اس سے کچھ بدلے میں لیا جائے گا ولا ہم ینسرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی دوسرا مقام جو ہے سورة البقرہ کا ہی آپ کا پندرمار رکو شروع ہوتا ہے شروع والے الفاظ وہی ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ تیانمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتکو یوما لا تجزی نفس ان نفس شیئا اب الفاظ تھوڑے سے چینج ہو رہے ہیں اور اس سے نہ کوئی بدلے میں قبول کیا جائے گا وہاں پر تھا اس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور یہاں الفاظ ہے اس سے بدلے میں کچھ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی اور وہاں پر تھا وَلَا يُخَذُوا مِنْهَا عَدْلُنْ اور ان سے نہ کوئی بدلے میں لیا جائے گا اور آخری الفاظ دونوں جگہ پر سہم ہے وَلَا هُمْ يُنْسَرُونْ اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی ان آیات کو تلاوت کرنے کا مقصد یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے ترجمے میں آپ کے سامنے آگیا ہے کہ ان سے بدلے میں کچھ نہیں لیا جائے گا ان سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی ان کی مدد نہیں کی جائے گی اب یہ تمام کے تمام جملے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے وائس ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیل مزارے کو مجھول بنانا یعنی وہی ہم نے جب ماضی کو مجھول بنایا تھا تو اس وقت ہم نے کیا کیا تھا اس کو تازہ کرتے ہیں اور آج مزارے کو ہم نے مجھول بنانا ہے تو کیا کرنا ہے اس کے لئے ہم بورٹ پر چلتے ہیں مزارے مجھول ماضی مجھول آپ کو یاد ہے ہم نے نصرہ آپ کا فیل معروف ہے یعنی فیل مجھول کے مقابلے میں کیا ہے فیل معروف فیل معروف کی سے کہتے ہیں ایسا فیل جس کا فائل مذکور ہو منشنڈ ہو اور فیل مجھول کی سے کہتے ہیں ایسا فیل جس کا فائل مذکور نہ ہو تو ماضی مجھول نصرہ ماضی ہے ماضی معروف اس نے مدد کی اور اس کا میں مجھول بنانا جاتا ہوں تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا اس کو آپ نے فوئلہ کی ڈائی پہ لے آنا ہے ایک سٹینڈرڈ فارمولا آپ کو میں دینے لگا ہوں کسی بھی ماضی کا آپ مجھول بنانا جاتے ہیں تو سٹینڈرڈ فارمولا آپ کے پاس جو بھی پہلا سیغھا ہے پہلا سیغھا لینا ہے گردان کا پہلا سیغھا لینا ہے یہاں پر نصر ہے اس پہلے سیغھے کہ آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے آخری حرف کو چھیڑنا نہیں کیا مطلب اس کو ایز ایز رہنے دے میں ایسی رہنے دے رہا ہوں اب یہ میں ساتھ لکھ لیتا ہوں تاکہ اپلائی بھی ہو جائے ساتھ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں نہیں چھیڑا آخری سے جو پہلا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اسے لازمان اس کی حرکت کو تبدیل کرنا ہے ٹھیک ہے آخری کو چھیڑنا نہیں اس سے پہلے کو چھوڑنا نہیں اس کی حرکت لازمان چینج کرنی ہے اور وہ کر دینا ہے زیر اور تیسرا سٹیپ یہ کہ پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف ملیں پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف ملیں ان تمام کی حرکتوں کو پیش حرکت سے تبدیل کر دیں پیچھے ایک ہی حرکت والا حرف مل رہا ہے آپ کو اس کو آپ چینج کر دیں پیش سے تو یہ کیا بن گیا نوسیرہ اب یہ ایک سٹینڈرڈ فارمولا ہو گیا یعنی پہلے ہم نے فوئلہ کی ڈائی بنا لی تھی لیکن آپ چونکہ آگے مزید ابواہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کے سامنے ماضی کے پہلے سیکھے میں تین سے زائد روح آئیں گے تو اس وقت انشاءاللہ یہ فارمولا آپ کو پوری مدد جو ہے وہ دے گا تو نسرہ اس نے مدد کی نوسیرہ اس کی مدد کی گئی نسرہ ہی ہیلپڈ نوسیرہ ہی واز ہیلپڈ نسرہ کیا مزارے کیا بنے جی ینسرو ینسرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا ٹاپک ہمارا آج کا کیا ہے مزارے سے مجھول بنانا ہے ہم نے تو مزارے کا مجھول بنانا ہے اس کے لئے میں میں آپ کو ایک سٹینڈرڈ فارمولا دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ڈائی بھی انشاءاللہ بتا دوں گا یہی میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں ینسرو ہے اس کے سٹیپس بھی نوٹ کر لیں آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے نہیں چھیڑا آخری سے جو پہلے والا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے سٹیپ بلکل ماضی جیسے ہی ہے لیکن ماضی میں آپ نے اس حرف جس کو چھوڑنا نہیں ہے اسے زیر دیا تھا حرکت یہاں پر مزارے میں آخری سے پہلے والا جو حرف ہے اسے زبر دینی ہے اور تیسا سٹیپ علامت مزارے صرف علامت مزارے اس کو پیش سے چینج کر دے علامت مزارے زبر والی ہے نا اس کو پیش سے چینج کر دے یہ کیا بن گیا ینسرو ینسرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا اور ینسرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی تو یہ وزن آپ کے سامنے آ گیا یفعلو کا وزن یعنی ماضی میں دیکھیں کیا وزن تھا اور مزارے میں کیا آ گیا یفعلو تو ماضی کے تین اوزان ذرا تازہ کر لیں معروف کے فعلہ فائلہ فاولہ اور فعلہ مجھول کا وزن ایک اور مزارے کے تین اوزان یفعلو 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 اور مجھول کا ایک وزن یفعلو اور سٹینڈر فارمولا یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تو اسی طرح یونسرو سے گردان کریں یونسرو تنسرو تنسرو انسرو ننسرو یونسرانی تنسرانی 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 یونسرونہ یونسرنا تنسرونہ تنسرنا تنسرین آپ دیکھیں سیخہ ینسرونہ کیا ترجمہ ہوا وہ مدد کرتے ہیں یا وہ مدد کریں گے سیخہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں یونسرونہ کیا ترجمہ کریں گے ان کی مدد کی جاتی ہے یا ان کی مدد کی جائے گی یونسرونہ معروف یونسرونہ مجھول جملہ فیلیا جملہ فیلیا اس میں آپ کا فائل ہے ہم کی ضمیر اور اس میں آپ کا نائبل فائل ہے ہم کی ضمیر جملہ فیلیا کو اس میں ہمیں گنورٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فائل کو اٹھاتے ہیں باہر نکالتے ہیں یونسرونہ میں فائل کون ہے ہم اسے باہر لائیں کیا بن گیا ہم یونسرونہ وہ مدد کرتے ہیں زور پیدا ہو گیا اور اس جملہ فیلیا جس کا فیل مجھول ہے اس کو جملہ اس میں مجھول کریں ہم یونسرونہ زور پیدا ہو گیا ان کی مدد کی جاتی ہے یا ان کی مدد کی جائے گی آپ اس کو اگر منفی بنائیں تو وہ آیت آپ کے سامنے آجے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نا ان کی مدد کی جائے گی اور نا ان کی مدد کی جائے گی کلی ہو گیا اب جو باقی ان آیات میں سیخے استعمال ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں اور الحمدللہ ہمارا مزارے مجھول بھی انشاءاللہ کبر ہو جائے گا مادہ ہے میرے پاس قاف با اور لام ماضی مزارے بنائیں نہیں بنا سکتے جب تک باپ نہ دیا جائے اور باپ ہے سین جی بنائیں جی کیا بنے گا قابلہ یک بلو قابلہ یک بلو قبولن مزار قبول کرنا قابلہ اس نے قبول کیا یک بلو وہ قبول کرتا ہے یا وہ قبول کرے گا ہاں جی قابلہ سے مجھول بنائیں قبولہ اور یک بلو سے مجھول یک بلو ٹھیک ہے وَلَا يُكْبَلُوا مِنْحَا شَفَاعَةٌ اور اس سے مِنْحَا ہا کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے وَلَا يُكْبَلُوا مِنْحَا شَفَاعَةٌ اس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور دوسرے مقام پر کیا تھا وَلَا يُكْبَلُوا مِنْحَا عَدْلُن اس سے کوئی بھی بدلے میں قبول نہیں کیا جائے گا کلیر ہو گیا ایک مادہ اور رکھیں سامنے حمزہ خوا اور زال ماضی مظہارے بنائیں نہیں بنا سکتے جب تک باب معلوم نہ ہو باب لیں نون کیا بنے گا جی آخذہ آخذہ یعخذو آخذہ یعخذو نصرہ ینسرو اخذن اخذ کرنا لینا آخذہ سے مجھول بنائیں اخذہ یعخذو سے مجھول بنائیں دیکھیں آخری کو چھیڑے نہیں پچھلے کو زبر دیں اور علامت مزارے جو ہے اس کو پیش کر دیں تو یعپر پیش لگ گئی جب تو پیش کی علیف کے ساتھ کوئی بنتی ہے نہیں بنتی نا لہٰذا کیا کریں گے آپ واو لگا دیں گے حمزہ کے اس کے اوپر بٹھا دیں گے اور یہ بن جے گا یو خذو اخذہ یو خذو وَلَا یو خذو مِنْحَا عَدْلُن اور اس سے بدلے میں کچھ بھی نہیں لیا جائے گا تو یہ آیات آپ کے سامنے انشاءاللہ کلیر ہو جاتی ہیں تو مجھول مزارے مجھول کوئی مشکل نہیں ہے آپ انشاءاللہ ایک حدیث کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ فیل مزارے کے حوالے سے ایک دو چھوٹی باتیں کر کے تو ہم مزارے کے ٹاپکس جو ہیں ان کو انشاءاللہ ختم کر لیں مادہ میر پاس غین فا اور را اگر میں آپ سے کہوں اسے ماضی مزارے بنائے تو آپ نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو باب پتا نہ ہو باب استعمال ہوتا ہے دعاد آپ بنا دیں ماضی مزارے کیا بنے گا غفرہ یغفرو غفرہ یغفرو مغفرتن اب دیکھیں مصدر ہر فیل کا الگی آ رہا ہے تو مصدر کے لیے ہم محتاج ہیں ڈکشنری کے کم از کم سلاسی مجرد باب میں آپ کو مصدر کے لیے ڈکشنری کی طرف ہی کنسلٹ کرنا پڑے گا تو غفرہ یغفرو مغفرتن یا غفرانن مصدر ایک سے زائد بھی آتے ہیں آپ کو ڈکشنری میں بعض وقت ایک فیل سے پانچ پانچ چھے چھے آٹھ ہٹھ مصدر نظر آئیں گے ٹھیک ہے اس میں ایک پریشان ہونے کی بات نہیں کیونکہ آپ کے سامنے حل اس کا نکال دیا تھا کل کہ جن کا استعمال تو ہوتا نہیں ہے تو ہم یہ کیوں لکھ رہے ہیں تو اس لیے یہ صرف آپ کو میں ایک پیٹرن پر چلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ جلے کہ جب بھی کوئی فیل آئے گا اس کا ماضی بولنے پہلا سی کا اس کا مزارے کا پہلا سی کا بولنے اور پھر اس کا مصدر جو ہے بولنے اور بولنے غفرہ یغفرو مغفرتن بنیادی مانا ہوتے ہیں ڈھاپ دینا ٹھیک ہے اور پھر اس سے معاف کر دینا یعنی اللہ تعالی جب کسی سے گناہ کو معاف کرتا ہے تو گئے اس نے ان کو ڈھاپ دیا تو غفرہ یغفرو دھاپ دینا یغفرو سے مجھول بنائیں جی غفرہ سے پہلے بنائیں غفرہ ٹھیک ہے غفرہ اس کو بخش دیا گیا اس کو بخش دیا گیا اور یہ کیا بن جائے گا یغفرو اس کو بخش دیا جاتا ہے یا اس کو بخش دیا جائے گا اب میں حدیث آپ کے سامنے بیان کروں بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی کمسیس نے فرمایا یغفرو لشہیدی یغفرو لشہیدی لشہید کو ذرا ہائٹ کر لے یغفرو کلو شہید کا ترجمہ کرے ہر چیز بخش دی جاتی ہے یا ہر چیز بخش دی جائے گی ٹھیک ہے یعنی یہ کلو شہید یغفرو کیلئے کیا ہے کلو شہید یغفرو کیلئے کیا ہے کلو شہید یغفرو فیل کے لیے کیا ہے یہ فیل مجھول ہے نا فیل مجھول کے لیے حالت میں ہمیں کیا آتا ہے نائبول فائل یہ نائبول فائل ہے اس کا ہر چیز بخش دی جاتی ہے لشہیدی شہید کے لیے شہید جب کوئی ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے تو نبی کلو شہید ہمارے ہیں کہ شہید کے لیے ہر چیز معاف کر دی جاتی ہے ہر چیز بخش دی جاتی ہے اللہ اللہ سوائے اب یہ اصل پریشانی غلی بات آپ سے محبنے ہیں ہر گناہ اس کا بخش دیا جاتا ہے ہر چیز معاف کر دی جاتی ہے اللہ سوائے ادائینا بین کرز کرزہ شہید کا بھی معاف نہیں ہے کرزہ شہید کا بھی معاف نہیں ہے اتنی بڑی سعادت دیکھیں اللہ کے راستے میں ایک شخص نے جان دی اور حسن نے فرمایا کہ شہید کے لیے ہر گناہ ہر چیز اس کی بخش دی جاتی ہے سوائے کرزہ معاف اس لئے آپ جانتے ہیں کہ نبی کلو شہید کا جنازہ پڑھاتے تھے تو پہلے یہ پوچھا جاتا تھا ہمارے ہمیں اب یہ پریکٹس ہے بغیت اعلان ہوتے ہیں ہمیں ان کے ذمہ کوئی کرز ہے ٹھیک نہیں ہے یا ذمہ داری جائے ہو میت کی ذمہ داری جائے ہو دوسروں کے کندوں پر آ جاتی ہے اس کے گھر والے ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو اس دور میں بھی یہ ہوتا تھا آپ پوچھتے تھے اس کے ذمہ کوئی کرز ہے اگر کرز ہوتا تھا تو اس کے مال میں سے ادا کیا جاتا تھا وہ جو کہا حدیث بڑی تھی یطبہ المیتہ سلاسطن تین جیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کا عمل یعنی عرب میں رواجتا تھا مال بھی ساتھ جایا کرتا تھا تو پھر اسی مال میں سے اس کا کرز ادا کیا جاتا تھا اسے بالکل فری کیا جاتا تھا پھر اس کی مال جناسہ پڑھائی جاتی تھی اور اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو پھر کوئی اس کی ذمہ داری لیتا تھا کہ اس کا کرز میں ادا کروں گا اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ذہن میں کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو کرز اتنی اہم چیز ہے جس کی اہمیت ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے بڑے آرام سے ہم کرز لیتے ہیں اور اس امید پہ کہ یہ کونسا واپس کرنا ہے اور نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آپ دیکھنے کہ شہید کے تمام کناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف رماتتا ہے لیکن اس کا کرز جو ہے معاف نہیں کیا جاتا حضرت عمر رضیہ تعالیٰ نے میں ایک مرتبہ جب بیت المال سے کچھ ایڈوانس لینے کی درخواست کی تھی کہ مجھے کچھ ایڈوانس چاہیے تو وزیر خزانہ نے ان سے کیا کہا تھا یاد ہے آپ کو یعنی ادھار ہی لیا تھا نا کہ مجھے ادھار دے دو مطلب اگلی سیلری میں سے کٹ لینا تو کیا کہا تھا کہ امیر ملوین کا آپ کو یقین ہے کہ آپ اگلی سیلری تک زندہ رہیں گے یعنی یہ فرض عمل اور ہم لوگوں نے تو شاید سوچے ہی یہ ہوا ہے کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے بہرحال ایک حدیث علمت اللہ کے سامنے مکمل ہو گئی ہے تھیل مزارے مجھول ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا ہے تھیل مزارے کے حوالے سے ایک تو چھوڑی چھوڑی باتیں کر کے آج ہم اس تھیل مزارے کو انشاءاللہ ختم کر رہے ہیں لیکن بالکل ختم نہیں کر رہے یہ ماضی مزارے آپ آگے ہمیشہ آپ کے چلیں گے ابواب آپ کے ہمیشہ آگے چلیں گے تھیل مزارے میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں حال بھی اور مستقبلی پہلی بات یہ کانٹیکس آپ کو بتا دے گا کہ ترجمہ آپ نے حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے لیکن کچھ حروف ہماری اس حوالے سے مدد کرتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر مزارے پر لام داخل ہوا ہوا ہے تو مزارے کا ترجمہ آپ حال میں کریں گے مزارے کے آخے میں نون مشدد ہے شروع میں لام ہو خالی تو حال میں ترجمہ لیکن شروع میں لام اور اینڈ پر نون مشدد ہو تو پھر مزارے کا ترجمہ آپ کریں گے مستقبل میں اور پھر میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ مزارے کے ساتھ ماں اگر نفی کے لیے لگاؤ تو بھی آپ مزارے کا ترجمہ حال میں یعنی پریزنٹ کانٹیوز ٹینس میں کریں گے یہ کل ہم بات کر چکے ہیں اب مزارے کا ترجمہ صرف مستقبل میں صرف مستقبل میں کرنے کے لیے ایک بات نوٹ کر لیں کہ مزارے سے پہلے اگر سین یا سوفہ لگا ہوا ہو مزارے سے پہلے سین یا سوفہ لگا ہوا ہو تو پھر فیل مزارے کا ترجمہ صرف مستقبل میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگزمپل ماشاء اللہ بھی صاحب نے بتا دی کلہ سوفہ تعلیمونا ثمہ کلہ سوفہ تعلیمونا اس دا سین کی اگزمپل بھی آپ کو ملے گی پھر یہ سین جو ہے یہ عام تو آپ کے مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سوفہ جو ہے یہ مستقبل بائید کے لیے استعمال ہوتا ہے بہرحال فیل مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے اس کے شروع میں آپ کو سین زبروالہ ملے گا اور یا سوفہ ملے گا تو قرآن مجید میں انشاءاللہ یہ چیزیں بھی آپ کو فیل مزارے کا ترجمہ آپ نے حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں گی مدد دیں گی ان تمام باتوں کو پوائنٹس کی صورت میں اپنے سامنے رکھیں نوٹ کریں اور انشاءاللہ جب ٹیکس آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی فرمائے نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہوگا نیکسٹ لیکچر لے کے اگلے یعنی سات لیکچر میں پہلے سے آپ کا ذہن بنا دوں کہ اگلے جو سات لیکچر ہوں گے ہمارے وہ سات لیکچر آپ نے نہایت تسلی کے ساتھ صرف دیکھنے اس میں انتہا درجے کی پریکٹس کے بعد ہی آپ انشاءاللہ ان ٹاپکس کو کبر کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ ٹاپکس عام طور پر گرامر کی کلاسز میں پڑھائے نہیں جاتے لیکن میں نے انشاءاللہ آپ کو پڑھانے ہیں آپ کے سامنے وہ حل کرنے ہیں آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ان کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے ہاں وہ انشاءاللہ آپ کی بار بار پریکٹس کرنے کے بعد وہ آپ کے قابو میں آئیں گے مشکل بالکل نہیں ہے بہت دلچسپ ہیں اور ان ٹاپکس کو یہ بغیر آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے انہیں کرنا بھی ضروری ہے تو یہ اگلے جو سات لیکچرز ہیں یعنی ایک ہفتہ یہ آپ کے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا پہلے سے آپ کو جہنی طور پر پیار کر رہا ہوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہی آسانی ہو جائے گی اور پھر قرآن مجید کا ایک بہت بڑا پورشن انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا پس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے تو آگے بھی ہمارے لیے آسانی فرمائے سبحانک اللہ ہوا بھی ہم دیکھا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و توبی لئے من علم فیہی وتعلم من اکرمه فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن موسیقی موسیقی